یہ وہ گانے ہیں جنہوں نے سنگیتکار روشن کی کاریئر میں فیلے اندھیرے کو دور کر دیا تھا لوگوں کا ماننا ہے کہ اس قوالی نے تو روشن کو قوالی کنگ بنا دیا تھا ایک ایسا کنگ جس کی بادشاہت آج بھی قائم ہے یہ گانے ہیں فیلم برسات کی رات کے جو آئی تھی انیس سو ساٹھ میں انیس سو ساٹھ ہی تھا وہ سال جب محمد رفی نے سنگیتکار روشن کی منڈلی میں انٹری لی تھی اس کے بعد تو لمبے سمیں تک سنگیتکار روشن اور محمد رفی نے مل کر ہندی سینیما میں میل کے کئی پتھر گاڑے روشن اور محمد رفی کے گانے اس لئے بھی لوگ پری ہوئے تھے کیونکہ ساٹھ کے دشک میں روشن نے جتنی فلمیں کی ان کی کاسٹ یعنی کی نائے کیا بھی نیتہ ایسے تھے جن پر محمد رفی کے آواز سوٹ کرتی تھی سنگیتکار روشن اور محمد رفی نے مل کر بہت اچھا کام کیا محمد رفی کے لئے روشن نے کئی شاندار دھونے بنائیں برسات کی رات کے بعد انیس سو ساٹھ میں ہی آئی تھی فلم بابر جس میں محمد رفی نے ایک بے حد خوبصورت گیت گایا تھا کچھ ورشن کے بعد روشن نے شمی کپور کے لئے محمد رفی کو چنا جو اپنے جنگلی میں اس کے قارن کافی لوگ پریے ہو چکے تھے فلم تھی واللہ کیا بات ہے یہ فلم آئی تھی 1962 میں اس فلم میں محمد رفی نے آشا بھوسلے کے ساتھ مل کر ایک بے حد خوبصورت گانا گیا تھا اس کے بعد روشن کی کئی فلمیں آئی سنگیتکار روشن کو راغوں پر آدھارت گانے بنانے میں مہارت حاصل تھی راغ یمن میں ان کا کمال دیکھئے کہا جاتا ہے کہ روشن کو پیریڈ فلمیں کرنا بہت پسند تھا 1964 میں ایک فلم آئی تھی نام تھا چتر لیکھا یہ پیریڈ فلم تھی اس میں تھے اشوک کمار پردیپ کمار اور مینہ کماری روشن نے ایک بار بتایا تھا کہ جب وہ چتر لیکھا پر کام کر رہے تھے تو انہیں بڑی مشکلیں پیش آئی تھی انہیں یہ کام بڑا چنوٹی بھرا لگا تھا کہا جاتا ہے کہ چتر لیکھا پر کام کرداران وہ کبھی کبھی بہت بچین ہو اٹھتے تھے دراصل وہ ایک امر گیت کی رچنا کرنا چاہتے تھے اور انہیں یہ لگتا تھا کہ چتر لیکھا میں ایسا کیا جا سکتا ہے ان کی اچھا تھی کہ اس فلم کے لیے وہ ایک امر گانہ بنائے آخر انہوں نے تیگ کر لیا کہ انہیں ایک امر گیت کی رچنا کرنی ہی ہے اپنے امر گانے کے لیے انہوں نے ساہرلو دھیانوی کے لکھے اس گانے کو چنا سنگت کا روشن نے محمد رفی کے اس گانے میں اپنا سروس و جھونک دیا محمد رفی نے بھی روشن کی اکشا کا سمان کرتے ہوئے اس گانے میں اپنا دل اور اپنی آتما دونوں اڑیل دیئے آؤٹلوک میکزین نے 2006 میں اپنے ایک سروے میں اس گانے کو صدی کا سرسرسٹ گانہ کرا دیا سنگت کا روشن جس گانے کو امر بنانا چاہتے تھے وہ گانہ تو امر ہو گیا لیکن وہ اس گانے کی سفلتہ دیکھنے کے لیے جندہ نہیں رہے 16 نومبر 1967 کو ان کی موت ہو گئی وہ جب جویت تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ انہیں جو ملنا چاہیے تھا وہ انہیں نہیں ملا انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جیسا کام کیا اس حساب سے انہیں سریع نہیں ملا وہ سممان انہیں نہیں ملا جس کے وہ حق دار تھے اسی طرح سے بسر ہم نے زندہ محمد رفی سے روشن کا رشتہ اتنا گہرا تھا محمد رفی نے بھی ایک وار کہا تھا کہ انہیں روشن کے لیے گانے میں بڑا سکون ملتا تھا ان کے گانے انہیں گہرا سنتوس دیتے تھے ایسے کچھ گار نہیں دیکھئے محبت وہ وفائیں کس طرح ہم بھول جائیں ایگا میں دل جی رہے ہیں تجھ کو دے کر ہم دعائیں اس اپیسوڈ میں آج اتنا ہی اگر اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب ضرور کر لیں اب ہمیں آگیا دیجئے نمسکار اب کیا مثال دماغ